ہلو ایبریمن اسلام علیکم ساکرہ جیم سنٹر میں آپ سب کا سواگت ہے آئی جیم بنانے جارے ہیدر آبادی چکن مسالہ تو یہ دیکھیں ہم نے ہیدر آبادی چکن مسالہ بنایا بہت ہی مزے کا یہ ہمارا یہ ہیدر آبادی چکن مسالہ بن کر کے تیار ہوا ہے اگھر کے ہی کچھ سمانوں میں ہی یہ ہم نے بنایا ہے ہمیں کچھ بھی باہر سے لانے کی جوت نہیں پری ہے تو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی کیونکہ ہمارے گھر میں مہمان آئے تھے تو ہم بنائے تو سب کھائے بہت سب تاریف کیے سب کو بہت پسند آئے تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو بھی میری یہ رسپی پسند آئے گی چلیے پھر بنانا شروع کرتے ہیں ہیدر آبادی چکن مسالہ بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے ایک کیجی چکن ہے اور یہاں ہم نے لیا تین میڈیم سائز کا پیاج ہے اس کو ہم نے بارک بارک کٹ لیا ہے اس کو میں فرائے کر کے اور ڈالنا ہے چکن میں تو اس لئے ہم نے اس کو بارک بارک کٹا ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے لیا ہے ون ٹی سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے اور ایک میڈیم سائز کا پیاج ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اور یہاں ہم نے ایک کٹوری ہم نے دہی لیا ہے ٹی سپون مطلب ٹی بل سپون سے دیکھا تھا تھو ٹی ٹی بل سپون ہے بھر کر کے اور ایک تیس پتہ ہے دو سابوت لال میرچ ہے ایک دالچینی کا ٹکرا ایک چھوٹا سا ایک بری لائنچی دو ہری لائنچی تھوڑے سے یہاں پہ لونگ ہے اور کالی میرچ ہے اور یہ ہم نے لیا ہے ڈرائی کوکونٹ پاوڈر یہاں پہ لیا ہم نے 2 ٹی سپون بھر کر کے دھنیا پاوڈر 1 ٹی سپون ہم نے لیا ہے کسمری لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہمارا یہ لال میرچ پاوڈر ہے 1 ٹی سپون ہالدی پاوڈر 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا کم جیرہ پاؤڈر اور ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک تو چلیے پھر بانانا شروع کرتے ہیں تو یہ ہم نے کرہائی لیا ہے اس میں ہم نے آئیل ڈال دیا ہے گرم ہونے کے لیے تھوڑا سا آئیل گرم ہو جائے گا پھر ہم پیاس ڈالیں گے تو دیکھیں ہمارا آئیل جائے سے اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے تو ہم نے جو باریک کاٹ کر کے پیاس رکھا ہے اسے پھرائے کر لیں گے اسے کرسپی ہونے تک اسے پھرائے کرنا ہے پھر ہمارا پیاس جائے سے گولڈن گولڈن سا پھرائے ہو گیا دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم اس کو نکال لیں گے پھر ہمارا پیاس جائے سے پھرائے ہو گیا ہے تو اس کو ہاتھ سے اس کا چورا بنا دیں گے اچھے طریقے سے دیکھیں ہم نے براؤن پیاس کو ہم نے کرسپ کر لیا ہے اور ہم چکن میں میرینے ٹھونے کے لئے ڈالیں گے تو ہم اس میں پیاس ڈال دیں گے یہ فرائیڈ آنین ڈال دیں گے وہ برطن چھوٹا پڑ رہا تدھے اس لئے ہم نے اس میں برطن چینج کر دیا ہے اس میں ہم نے فرائیڈ آنین ڈال دیا ہے اس میں ڈال دیں گے نمک زیادہ نمک نہیں ڈالنا اس میں ڈال دیں گے ڈال دیں گے ہم نے زیادہ کلسن کا پیسٹ لیا یہ بھی ڈال دیں گے اور یہ جو ہم نے دہی لیا ہے یہ دہی بھی ڈال دیں گے این سب کو اچھے طریقے سے ملا دیں گے گوشت میں بلکل اچھے سے کوٹنگ کر دیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے چکن میں اچھے طریقے سے دہی وگر رکھو سب کو ملا کر کے اس کو ہم ڈھک کر کے رکھ دیں گے فریز میں ایک گھنٹے کے لیے تو یہ دیکھیں ہمارے چکن کو مرینیٹ ہوئے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے تو چلیئے اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کرہائی میں جس میں ہم نے پیاس فرائے کیا ہے اسی کرہائی سے ہم نے ایکسٹر آئیل کو نکال دیا ہے اور یہ ہمارا تیل گرم ہو گیا ہے تو اس میں ہم ڈال دیں گے گرم مسالے ثابت گرم مسالے ثابت مرسی لیا اس کو توڑ کر کے دو ٹکرا کر کے ڈال دیں گے اس میں ہمارا گرم مسالہ جو چٹک گیا تو اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے پیاس کا پیسٹ بنا کے اکھا ہے یہ ہم نے پیاس ڈال دیا ہے اس میں پیاس کا پیسٹ آئیسے دو منٹ فرائے کریں گے اس سے دو منٹ پنک پنک سا مطلب بھون لیں گے اس کو پیاس کا جو کچھا پن ہوتا وہ ختم ہو جائے پیاس کا پیسٹ بھون گیا دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر بھی چینج ہو گیا آئیس میں سے کچھے پن کی مطلب مہکلی ختم ہو گئی ہیں پیاس کی تو اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہم نے مسالے لیا ہے بنیا پاوڈر مرسی پاوڈر جیرہ پاوڈر نمک نمک بھی ڈال دیں گے نمک ساپسی ڈالنا ہے چکن میں بھی نمک ڈالا ہے پھائے مسالے اس میں ڈال دیں گے پھائے پاڈر پھائے مسالے پھائے مسالے پھائے مسالے کو اچھا طریقے سے پھائے مسالے ہمارے مسالے پھائے مسالے بیچ میں چلا بھی رہے مسالے میں سے بھی مسالے کی کوئی بہت اچھا سنگا متعامان تو مرنے میں کلے اور پاہ پانی آپ کو مکس کر دیں گے ہم نے ہمیں اور یہاں��ر اور مکس کر دیں گے یا اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا ہے کہ اس میں دہی ہمیں ڈال رکھا ہے تو دہی بھی اپنا پانی چھوڑے گا تو اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے چلاتے ہیں اسے پکانا ہے اچھے مسائلے کو مکس کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم نے اس میں جو ہم نے ڈرائی کوپنٹ پاورڈر رکھا ہے یہ بھی ڈال دیں گے اس کو بھی ڈال کے مکس کر دیں گے گیس کے فلم کو ہم میڈیم پہ رکھیں گے یس کو ہم ڈھک کے ابھی پکائیں گے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیا ہے اور اس کو ہم ڈھک دیں گے تو دہیہ اپنی پانی چھوڑے گا گیس کے فلم کو ہر lider رکھیں گے بھی دیکھیں ہمارا چکن جو زندے گھوند رہا ہے اس میں ٹیل بھی اوپر پڑکو آ رہا ہے بھی اچھوڑا سے اصلاح ویڑنا ہے ہمارا چکن گل جائے ہمارا چکن گل جائے ہمارا چکن بہت اچھی طریقے سے بھونچ کر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تیل اپر اپر کو آ گیا ہے اور بہت اچھی خس بوبی آرہی ہے ہمارا چکن بہت تیار ہے تو آب ہم اس میں گریے بھی پانی ڈال دیں گے ویسے بھی آپ اسے سرو کر سکتے ہیں اگر روٹی پراتھا ہے تندوری روٹی میں کھانا ہو تو اور اس میں لیکن ہم تھوڑا سا گریے بھی ڈالیں گے جا دے گریے بھی نہیں ڈالنا بس تھوڑا سا ڈالنا ہے گریے بھی دیکھیں ہم نے اس میں گریے بھی کے لیے پانی ڈال دیا دیکھ سکتے ہیں ہم نے جا دے نہیں ڈالا ہے آئی سے ہمیں زیادہ پکانا بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارا چکن بھوننے میں ہی اچھے طریقے سے گل گیا ہے کیونکہ ہم اس کو ڈھک کے بھون رہے تھے تو اس کی وجہ سے تو اب ہم اس میں تھوڑا سا بلکل ہلکا سا مطلب بلکل ہلکا سا مطلب تھوڑا سا ٹیسٹ الگ سا آجائے اس کیلئے بلکل ہلکا سا مجھ میں کیورا وارٹر ڈال دیں گے دیکھ سکتے ہیں دو چار گند ہی مطلب ڈالا ہے اس میں اس کو ہم ڈھک دیں گے اور بس تھوڑا سا ہلکا سا بوائل آجائے چکن میں تو اس کے بعد بند کریں گے گیس کو تو ہلکا سا بوائل آنے دیتی ہیں تو یہ دیکھیں ہماری چکن میں جو ہلکا سا بوائل آنے دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی سکتے ہیں بہت بڑیا سا ہمارا یہ ہیدر آبادی چکن مسالہ بند کر کے تیار ہوا ہے تو ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا دھنیا پتی ڈال دیں گے اوپر سے اور اب ہم اسے سرب کریں گے گیس کو بند کر دیتے ہیں آج سے ہم سرب کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ہیدر آبادی چکن مسالہ بند کر کے تیارے دیکھ سکتے ہیں کتنا آسانی سا ہم نے اس کو بنایا ہے بہت ہی کم سامان میں ہمارا یہ بہت ہی مزے کا بند کر کے تیار ہوا ہے اوپر پر سے تھوڑا سا اور دھنیا پتی سے گانش کر دیں گے اور ایسی آسان ریسی پی کے لیے میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کیجئے گا اور لائک کرنا تو بلکل مت بھولیے گا آپ لوگ نا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پر لائک نہیں کرتے تو پلیز لائک بھی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اللہ حافظ